بھارتی والمی کی دھرم سماج کے صدوصوں نے مرادباد کے کلٹیٹ پر پہنچ کر زوردار نارے بازی وپردشن کیا اور ایک مانگ پتر سوپا گیا دلیتوں پہ ہو رہے اتیچار کو لے کر عباد بھی اٹھائی گئی تازہ معاملہ ہاترس کا ہے جہاں پر ایک یفتی کے ساتھ بلتکار کی کوشش کر رہے دبنگو دوبارہ ناکام ہونے کے بعد اس یفتی کے ساتھ جم کر مارٹ پیٹ کی گئی گھائل یفتی کو اسپتال میں بھرتی کر آئے گیا ہے سبی سماج کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آروپیوں خلاف سخت سک کاروائی کی جائے بھارتی والمی کی دھرم سماج دوارہ دلیتوں پر ہو رہے اتپیڑن کے سمبند میں زلہ کلٹیٹ پر زوردار پردشن کر ایک یافتن زلہ دکاری کے مادیم سے سرکار کو بھیجا گیا بطا دے کہ بھارتی والمی کی دھرم سماج دوارہ آج شکروبار کو زلہ کلٹیٹ پر دلیتوں پر ہو رہے اتپیڑن کے سمبند میں زبردست پردشن کیا گیا پردشنکاریوں کا کہنا ہے کہ اتا پردیش میں آئے دن دلیتوں پر اتیا چار وہ ان کا اتپیڑن کیا جا رہا ہے وہیں جانکاری دیتے ہوئے راشتی ادھیا شلالہ بابود ریویڈ نے بتایا کہ اتا پردیش میں دلیتوں پر اتپیڑن رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے تازہ ماملہ ہاتھ رسکا ہے جہاں ایک بالمکی سماج کی یوپتی کے ساتھ کچھ دبنگو دوارا دشکرم کا پریعاس کیا گیا آسفلتہ ملنے پر یوپتی کے ساتھ مارپیٹ کی گئی اور اسے گمبھی روپ سے گھائل کر دیا جو آج علیگڑ کے ایک ہسپٹل میں بینٹی لیٹر پر ہے ہم سرکاہ سے مانگ کرتے ہیں کہ دوشیوں کے خلاف سخت سے سخت کاریواہی کی جائے یوپتی کے پریجنوں کو قریب پچاس لاکہ معافضہ دیا جائے بھارتے والمی کی دھم سمت کی یوڑ سے یہاں گیاپن دے رہے ہیں اور جو ہاتھ رس میں پندپا تھانے میں پھول گڑی میں منیشہ کے ساتھ ریپ کی کوشش میں اس کا تمام شریر کو گائل کر دیا وہ لڑکی بندی لیٹر پر پڑی ہوئی ہے ایک ملچم سندیپ نام کا گرفتار کیا ہے اور وہاں کی پولیس اور جو اس کے سیوگی تھی انہیں گرفتار نہیں کر پا رہی ہے ہم چاہتے ہیں کہ سہی دھاراؤں میں مقدمہ قائم ہو اور سہی دھاراؤں میں مقدمہ قائم ہو ملچم پکلے جائے اور منیشہ کے پریبار کو ساہتہ دی جائے اور سوکشہ دی جائے